حضرت عصب صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں پر سنے جیسے حضرت یوسف کو انہوں نے چھوڑا رب نے جبلیل کو حکم دیا حضرت جبلیل صدرہ سے پہنچے اور حضرت جبلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروں سے حضرت یوسف کو روک لیا بولو سبحان اللہ آپ نے روک لیا اور حضرت یوسف علیہ وسلم کو کوئے کے اندر ہی ایک پتھر موجود تھا اس پر حضرت یوسف علیہ وسلم کو حضرت جبلیل نے بٹھا دیا بولو سبحان اللہ دیکھو رب آزمائش بھی لے رہا ہے اور رب اپنے پیارے کو بچا بھی رہا ہے رب اپنے پیارے کو بچا بھی رہا ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ بات مروی ہے کہ سرکار دوران صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ وسلم کو کوئے میں ڈالا گیا ہوں تو آپ کے پاس حضرت جبلیل آئے بولو سبحان اللہ حضرت جبلیل آپ کے پاس آزمائش بھی لے رہا ہے کہنے لگے اے لڑکے آپ کو کوئے میں کس نے ڈالا ہے آپ نے کہا میرے بھائیوں نے ڈالا ہے انہوں نے پوچھا بھائیوں نے کیوں ڈالا ہے حدیث پاک کے سرکار نے اشارت فرمایا عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں حضرت یوسف کہنے لگے کہ میرے والد مجھ سے محبت کرتے تھے تو میرے بھائیوں نے مجھ سے حسد کی وجہ سے یہ کام کیا ہے اب جبلیل امین علیہ وسلم نے کیا پوچھا آپ فرماتے ہیں کیا تم یہاں سے نکلنا چاہتے ہو بولو سبحان اللہ حضرت جبلیل کہنے لگے کہ ہاں آپ یہاں سے نکلنا چاہتے ہو آپ کی کوئی التجا ہے تو بولو آپ فرمانے لگے التجا تو ہے لیکن تم سے نہیں یعقوب کے خدا سے ہے بولو سبحان اللہ حضرت یعقوب کے خدا سے جیسا کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا نا تو حضرت جبلیل نے پوچھا تھا کہ ہاں کوئی التجا ہے تو ارشاد فرمائیں ایسے ہی حضرت یوسف سے پوچھا حضرت جبلیل نے تو حضرت ابراہیم نے بھی کہا تو تم سے نہیں خدا سے ہے حضرت یوسف نے بھی کہا تم سے نہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے خدا سے ہے یہاں بت مذہب کہنا لگے دیکھو اس سے پتا چلا کہ مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے کیا کہتے ہیں مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے دیکھو اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد لینا جائز ہوتی اور وہ صحیح ہوتا تو حضرت یوسف حضرت جبلیل سے مدد لے لیتے یہ درسے قرآن میں لوگوں کو بتاتے ہیں اور حضرت ابراہیم بھی حضرت جبلیل سے مدد لے لیتے اگر مدد لینا جائز ہوتا تو مدد لے لیتے لیکن انہوں نے مدد نہیں لی اور کہا نہیں تم سے نہیں ہے خدا سے مدد طلب ہے اس سے پتا چلا کہ خدا کے سوا کسی سے مدد نہیں لینی چاہیے عامات بھی بولیں ہاں ہاں بات تو بہت ٹھیک ہے ہم نے کہا تو پھر کسی اور سے مدد لینا کا کیا کہا شرک ہے گناہ ہے میں نے کہا جبلیل ایمین فیلیسنوں کے سردار گناہ کی دعوت دے رہے تھے سنو یہ بہت بڑے اعتراضات لاتے ہیں اور عامات بھی دورتے بات ہیں اللہ سے مانگو اللہ سے مدد طلب کنی دیکھو حضرت ابراہیم نے بھی حضرت جبلیل سے نہیں مانگا دیکھو حضرت یوسف نے بھی حضرت جبلیل کو نہیں پکارا اللہ سے مانگی یہ مدد پتا چلا اللہ ہی سے مانگنا چاہیے کہا اللہ کی لوگہ کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتا میں نے کہا کیوں کہا شرک ہے میں نے کہا جبلیل ایمین فیلیسنوں کے رسول ہیں وہ کہا شرکی دعوت دے رہے تھے اب چھپ ہو گئے میں نے کہا جو انبیاء کی بات تھی نا تو ان کا مقام اللہ کی بارگہ میں بہت بلند ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد انبیاء کا درجہ سب سے بلند ہے تو جو درجے میں بلند ہوتا ہے وہ اپنے بلند سے مدد مانگتا ہے نہ کہ نیچے والے سے مدد مانگتا ہے بعض سمرے میں آئیں کیوں نہیں آئیں حضرت ابراہیم کا درجہ حضرت جبلیل سے بلند ہے تو حضرت ابراہیم نے کہا تم سے نہیں مانگنی مجھے مدد مانگنی ہے میرے رب سے مانگنی ہے اور بھائی اگر مدد مانگنا شرک ہوتا تو جبلیلی papیر شرکی دعوت دینا بھی شرک ہے کفر کی دعویٰ دینا بھی کفر ہے تو فریشتہ تو معصوب ہوتا ہے پتا چلا یہاں پر کسی اور کی مدد کا انکار نہیں ہے بلکہ انبیاء کا توقع بہت عالی ہوتا ہے ان کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتا ہے تو انہوں نے بتا دیا کہ ہماری التجہ ہیں تو رب سے ہیں